السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اس وقت میرے ہاتھ میں آپ جو یہ پھول دکھ رہے ہیں یہ جڑی بوٹی اسے مریم کے پھول کہا جاتا ہے اور خواتین میں اور معاشرے میں یہ بات صرف پاکستان میں نہیں بلکہ پاکستان کے باہر بھی یہ بات بہت زیادہ مشہور ہے کہ ڈیلیوری کے وقت جب بچے کی پیدائش ہو رہی ہو نارملی تو اس وقت میں اس پھول کو اگر اس گھر کے اندر پانی میں بھگو دیا جائے پانی میں ڈال دیا جائے اور یہ پھول جس طریقے سے پھولتا رہے گا ہلکہ ہلکہ کھلتا رہے گا اس پھول کو آپ یہ بوٹی آپ میرے ہاتھ میں دیکھ رہے ہوں گے اس بوٹی کو جب آپ پانی میں ڈالیں گے تو آہستہ آہستہ کھلے گی جب یہ بوٹی کھلتی رہے گی تو اس خاتون کو جو ڈیلیوری کے وقت پین ہوتا ہے جو تکلیف ہوتی ہے وہ آہستہ آہستہ کم ہوتی رہے گی اسے مریم کے پھول کیوں کہا جاتا ہے اور اس کی ہسٹری کیا ہے تو بہت زیادہ ریسرچ کرنے کے بعد ایک مختصصی بات ہی مجھے پتا چلی ہے کیونکہ کتابوں میں بھی اس کا کوئی بہت ساس تذکرہ موجود نہیں ہے اور علماء دین سے بھی جب ہم نے معلوم کیا تو اس کی بہت زیادہ کوئی اتھینٹک روایت ہمیں نہیں ملی ہے لیکن ایک بات ہمیں جو پتا چلی ہے وہ یہ ہے کہ جب حضرت مریم علیہ السلام نے حضرت عیسیٰ کی پیدائش کے وقت کیونکہ آپ ایک دور دراز پہاڑی کی طرف تشریف لے گئی تھی اور ظاہر ہے کہ وہ معاملہ ایسا تھا کہ بغیر شادی کیا بغیر کسی مرد کے چھوئے آپ حاملہ ہو گئی تھی اور بچے کی پیدائش کا معاملہ تھا تو آپ دور کسی ایک جگہ تشریف لے گئی تھی تو جب حضرت عیسیٰ پیدا ہوئے اور ان کی پیدائش کے وقت ان کے ڈیلیوری کے وقت حضرت مریم جہاں موجود تھی وہاں ایک درخت موجود تھا اور کہا یہ جاتا ہے وہ درخت اسی پھول کا تھا تو حضرت مریم نے اس درخت کو اس کی ایک ٹہنی کو پکڑا تھا یا اس کی کسی پھول کو پکڑا تھا جس سے اللہ رب العالمین نے ان کی اس تکلیف میں آسانی پیدا کر دی تھی تو یہ بہت زیادہ دھینٹک بات نہیں ہے لیکن مشہور یہ ہی ہے اور چند ایک علماء اکرام نے اسے بیان بھی کیا ہے جو کہ موجود بھی ہے ریکارڈ پر تو برحال یہ حضرت مریم علیہ السلام سے اس کی نظبت ہے کہ اس پھول کے ذریعے خواتین کے اس وقت میں آسانی پیدا ہو جاتی ہے اور پھر اس کے بعد جو معاملہ رہا ہے وہ یہ ہے کہ بہت زیادہ خواتین نے گریلو خواتین نے اور پھر ہسپتالوں میں بھی اس چیز کا تجربہ کیا گیا ہے کہ جب کسی خاتون کے لیے اس مریم کے پھول کو بھگو دیا جاتا ہے یہ پھول جس طرح سے کھلتا ہے تو ویسے ہی واقعی طور پر خاتون کو جو ہے وہ ڈلیبری کے وقت میں آسانی بھی ہوتی ہے تو لہٰذا یہ مریم کا پھول عمومی طور پر پاکستان میں نہیں ملتا ہے سعودی عرب سے یا مختلف دیگر کسی ملکوں سے اس پھول کو حاصل کیا جاتا ہے یا پاکستان میں بھی کئی ملتا ہے تو مخصوص جگہوں پر ملتا ہے اور بوقت دلیبری خواتین اسے بہت زیادہ سامال کے رکھتے ہیں یہ ایک ہی پھول کئی دفعہ بھی استعمال کیا جا سکتا ہے جب آپ اسے پانی میں ڈالیں گے تو یہ پھول جائے گا جب پانی سے نگال دیں گے تو خشک اس طریقے سے جیسا اس وقت میرے ہاتھ میں موجود ہے یہ کچھ اس طریقے سے ہو جائے گا تو بہرحال اس کے بہت سارے فوائد موجود ہیں اگر آپ کے ساتھ بھی یا آپ کے گھر کی کسی خواتون کے ساتھ ایسا کوئی معاملہ درپیش ہے تو آپ بھی مریم کے پھول استعمال کر کے افادیت اور فائدہ حاصل کر سکتے ہیں اور اگر آپ بہ آسانی گھر بیٹھے حاصل کرنا چاہتے ہیں تو ہمارے پاس بھی ہمارے شواب پر بھی مریم کے پھول جو ہے وہ یہ موجود ہوتے ہیں اب ہمارے دیئے گا نمبر پر کانٹیک کر کے یہ مریم کے پھول حاصل کر سکتے ہیں تاکہ کسی بھی قسم کی ایسے کوئی معاملات ہوں آنے والے وقتوں میں آپ کے گھر میں آپ کے آس پاس کسی کی بھی ہاتھون کا ایسا کوئی معاملہ ہو تو انہیں آسانی پیدا ہو سکے دوسروں کی زندگی میں آسانیہ پیدا کر رہے گے تاکہ کسی کی بھی